جیلم سے جامعہ حنفیہ کے محتمیم نوجوان فاضل حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا صدق اللہ العظیم قابل صد احترام بزرگو اور بھائیو واجب الاحترام حضرات و علماء کرام سب سے پہلے تو میں علمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ اور مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائصہ مدد ذلہو کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشام روحانی اجتماع سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے یقیناً مجھ سے قبل آپ ملک جید علماء کرام کے بڑے قیمتی بیانات سن چکے ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا میں تو دین کے ایک ادنا طالب علم کے حیثیت سے مختصراً چند دیکھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے ملیا مٹ ہو جاتا ہے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اللہ دبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے بہتری بن کر تشریف لائے انسانیت کے حقیقی ہمدرد بن کر تشریف لائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت اور تبلیغ کا آغاز فرمایا کسی کی توہین نہیں کی کسی کو تکلیف نہیں دی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باطل نے رویہ کیا اختیار کیا سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نامراسب رویہ اختیار نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ دین حق کی دعوت دیتے ہیں جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں یہ ناپاک جسارت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ پاک کی پاکیزہ تعلیمات کو عام کرنے کے لئے کوشاہ ہے اللہ پاک کے پیغام کو مخلوق تک پہنچانے کے لئے کوشاہ ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی دشمنی کے کچھ اصول ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جب کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو اس شخص تک محدود رہتے ہیں اس کے اہل خانہ تک نہیں پہنچتے لیکن مسلمانوں کا واسطہ کیسے گھٹیا دشمنوں کے ساتھ پڑا جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاکیزیا بیبیوں کو بھی نہیں بخشا ان پر بھی بےہودہ الزامات لگا دئیے ہم اپنے ساتھ ہونے والے کن کن مظالم کا تذکرہ کریں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں یہ باطل اپنی تمام تر کوششوں میں جب ناکام رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو پڑا کرتا ہے میں اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے جو کہ بنیادی طور پر تحریک ختم نبوت کے عظیم الشان شہداء کو اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے اور اس حظم کا اعلان کرنے کے لئے منعقد کی جاتی ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز ان کے مشن کو زندہ اور تابندہ رکھیں گے میں اس اجتماع کی وساطت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک اور مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر اسغر قذاب تک نبوت کے جتنے بھی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے میں ان پر ایک بار نہیں سو بار نہیں لاکھوں کروڑوں بار لانت بھیتے ہوئے اس عظم کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے ان اکابرین کے مشن کو زندہ رکھیں گے جن کی آج ہم بڑی شدت کے ساتھ کمی محسوس کر رہے ہیں آج ہمارے بہت سے بزرگ ہم میں نہیں ہے ہم ان کی دعاوں سے ان کی نظر شفقت سے محروم ہیں لیکن کسی باطل کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے میں عالم کفر اور ان کے آلائکاروں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں وہ کان کھول کر سن لیں ہم بدعمال ہیں کم علم ہیں بد کردار ہیں لیکن اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین برداشت نہیں کریں گے اور جس طرف سے بھی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک جماعت حضرات صحابہ علیہ مجمعین کی توہین کرو گے جس راستے سے بھی آو گے جس روپ میں بھی آو گے تمہارے ہر راستے میں انشاءاللہ سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوں گے ہمارے مجمعین کی توہین کرو گے